ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نارجنیازی نیوز بلٹنز میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز اسلامباد پولیس نے امریکی شہری سنتھیا پر مقدمہ درج کرنے سے ماصرت کر لی پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر الزامات کا مقدمہ سائبر کرائم کرائم ایٹ کے تحت ایف آئی اے ریجسٹر کر سکتی ہے فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف کا کرونا ٹیل شوکر خانم سے کرانے کا مطالبہ انہوں نے کہا آل شریف کا بیک گراؤنڈ جھوٹ فریب اور منافقتور مبنی ہے پاکستان میں کرونا وارث کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پچھس ازار نو سو تین تیز ہو گئی پی آئی اے تیارہ حاصل میں ایک ہی لمحے میں کئی چراخ پچ گئے کئی گھر جڑ گئے پی آئی اے تیارہ حاصل میں جانبہ کفراف کی شراف میں بڑی حفلت کا انکشاف راول پنڈی کے علاقے صدر میں دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جانبہ حق اور ایک زخمی ہو گیا بم ڈسپوزل اسکوارڈ اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی پولیس کے مطابق راول پنڈی کے علاقے صدر میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہ حق اور ایک زخمی ہو گیا جہاں بہاک شخص سلاش اور ڈاکو کو ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے کے بعد سی پیو سمیت پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا دھماکے کی نویت کا تاحال علم نہیں ہو سکا دھماکے سے متعدد گارڈیوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے علاقے کی سرچنگ شروع کر دی اسلامباد پولیس نے امریکی شہری سنتھیا رچی کی جانب سے بے نظری پٹو پر الزامات آئیت کرنے پر مقدمہ درش کرنے سے معذرت کر لی پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر الزامات کا مقدمہ سائیبر کرائم کرائم ایٹ کے تحت ایف آئی اے ریجسٹر کر سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلامباد پولیس نے امریکی شہری سنتھیا رچی کی جانب سے بے نظری بھٹو پر الزامات آئیت کرنے پر مقدمہ درش کرنے سے معذرت کر لی پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر الزامات کا مقدمہ سائیبر کرائم ایٹ کے تحت ایف آئی اے ریجسٹر کر سکتی ہے سیشن کورٹ اسلامباد میں ایڈیشنل سیشن جس زیبا چودری نے پیپلز پارٹی کے رکن وقع سباسی کی درخواست پر سمات کی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ بے نظری بھٹو پر الزامات آئیت کر کہ سنتھیا رچی نے قابل دست اندازی جرم کیا پولیس کو درخواست دی لیکن مقدمہ درش نہیں کیا جا رہا عدالتی نوٹس پر تھانہ بنی گالا پولیس کے حکم پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پر الزام لگایا گیا اور ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں سوشل میڈیا کے معاملے پر مقدمہ درش کریں اسلامباد پولیس نے سنتھیا رچی کے خلاف مقدمہ ایف آئی اے کا اختیار قرار دے دیا درخواست گزار کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہماری درخواست پر تعذیرات پاکستان کی دفاعت بنتی ہیں پولیس مقدمہ درش کر سکتی ہے صرف بہانہ بنا رہی ہے دفاہ پانچ سو اور پانچ سو پانچ کے تحت پولیس کو مقدمہ درش کرنے کا اختیار ہے ایڈیشنل سیشن ججز زیبت چودری نے پولیس سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماس سترہ جون تک ملتبی کر دی فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کا کرونا ٹیس شواخت خانم اور آغا خان لیبورٹری سے کرانے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کا کرونا ٹیس شواخت خانم آغا خان لیبورٹری سے کرانے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ آل شریف کا بیک گراؤنڈ جھوٹ فریب اور منافقت پر مبنی ہے لیگی ترجمان شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادہ نہ بنے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کر دیوے کہا نو جون کو شہباز شریف نیب میں پیش ہوئے دس جون کو انہوں نے کرونا کا ٹیس کرایا گیارہ جون کو شہباز شریف کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا لیگی ایم پی اے کی طرف سے پنجاب اسیملی میں نیب کے خلاف قرارداد پیش کی گئی لیگی ترجمانوں نے شہباز شریف کے کرونا مصبت آنے پر گندی سیاست کی اور کرونا ٹیس مصبت ہونے کا الزام نیب پر لگا دیا شہباز شریف کا کرونا ٹیس شواخت خانم آغا خان لیبورٹری سے کرا کر تزدیق کر لی جائے ان کے ایم پی اے کی طرف سے پنجاب سیملی کے اندر قرارداد آ گئی اور اس قرارداد میں جناب شہباز شریف صاحب کے جو کوویڈ نائنٹین پوزٹیو آیا اس کا تمام تر الزام نیب کے اوپر لگا کے انتہائی دشنام ترازی الزام ترازی کے اوپر مبنی تحریر کے ساتھ جناب نیب کے خلاف قرارداد پیش کر دی گئی پھر کوئی دو گھنٹہ مزید گھنٹہ گزرا ان کے ترجمانوں کے بیان آنا شروع ہو گئے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو کرونا وائرس لگانے کی ذمہ دار نیب ہے پیاز حسن جوہان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو پیشی کے دوران کافی بسکٹ اور نگٹس پیش کیے گئے صوبے بھر میں 6545 افراد کے خلاف ایسو پیس کے خلاف فرضی پر ایکشن لیا گیا 33 ہائی رسک سنتی یونٹس کے خلاف ایسو پیس کے خلاف فرضی پر کاروائی کی گئی ٹرانسپورٹ کے خلاف بھی ایسو پیس کے خلاف فرضی کرنے پر ایکشن لیا گیا جو جو مارکیٹے دکانے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو گاڑیاں تھیں اگر وہ ایسو پیس کی وائلیشن کر رہی تھی تو 6545 کیسز ہیں ان کے اوپر 44 لاکھ رپے کے جہو جرمانے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے جس میں نیا کوئی ٹیکس آئید نہیں کیا گیا ہے وفاقی میزانی کا حجم 7600 ارب ترقیاتی پرگرام کے لیے 1324 ارب جبکہ انصداد کرونا کے لیے 70 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے وفاقی وزیر سنت و پیدوار ہمات ازر کا وفاقی بجٹ پیش کرتے ہوئے کہنا تھا تحریک انصاف کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے احزاز کی بات ہے اسے وبا کے باعث مشکلات کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ معیشت کے استقام کے لیے جو محنت کی اسے کرونا وارث کی وجہ سے شدید دھچکا لگا بدقسمتی سے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا طویل لوگ ڈاؤن کے ذریعے موشی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں کرونا کی وجہ سے تمام سنتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے طویل لوگ ڈاؤن، بلکبر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں موشی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں ہیں جس کی وجہ سے جی ڈی پی گروت ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں حکومت نے کمزور طبقے کے لیے بارہ سو ارب کا پیکش دیا جبکہ طبی شعبے کے لیے پچھتر ارب روپے رکھے گئے ہیں کاروبار میں آسانی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں وزیر آزم نے چھوٹے تاجروں کو خصوصی پیکش دیا تامیراتی شعبے کو تاریخی مراد دیتے ہوئے وزیر آزم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکش دیا جس کے تحت تقریباً تیس لاکھ کاروباروں کے تین ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے پچاس ارب روپے فراہم کیے گئے حکومتی استحاد کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پینشن کے نظام کو جدید بنانے سے بیس ارب کی بچت ہوگی پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئیں جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے اس سے تقریباً بیس ارب روپے کی بچت ہوئے گی اس کے علاوہ طبیعی آلات کی خریداری کے لیے اکھتر ارب روپے غریب خاندانوں کے لیے ایک سو پچاس ارب ایمرجنسی فنڈ کے لیے سو ارب روپے ازاد جمہو کشمیر کے لیے پچپن ارب گلگت بلتستان کے لیے بتیس ارب خیبر پختونخواہ میں زم ازلا کے لیے چھپن ارب سندھ کے لیے انیس ارب مختص جبکہ بلوچستان کے لیے دس ارب کی خصوصی گرانٹ رکھی گئی ہے ازاد جمہو کشمیر کے لیے پچپن ارب روپے اور قلگت بلتستان کے لیے بتیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں خیبر پختونخواہ کے زم شدہ ازلا کے لیے چھپن ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سندھ کو انیس ارب روپے اور بلوچستان کو دس ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کی این ایف سی حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے کراچی تیارے حادثے میں لاشوں کی شناخ میں غفلت سامنے آ رہی ہے ثانیے میں جانباق احمد مشتبہ کی لاش عبدالقیون کے لہوائی کین کو دے دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی آئیے تیارہ حاصے میں ایک ہی لمحے میں کئی چراغ بوجھ گئے کئی گھرانے اجڑ گئے پی آئیے تیارہ حاصے میں جانباق افراد کی شناخت میں بڑی خفلت کا انکشاف حاصے کو اٹھارہ روز گزر گئے مگر دوائقین آج بھی اپنے پیاروں کو اٹھونڈ رہے ہیں سندھ حکومت کی جانباق کراچی میں ایک آئیم لبوچری کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھ گئے بدقسمت تیارے میں سوار میکینیکل انجینئر احمد مشتبہ کی لاش مبینہ طور پر لاہور میں پی آئیے کے فلائٹ اسٹیوڈر عبدالقیون کے روائقین کے حوالے کر دی گئی میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی بڑا بیٹا دس سال کا ہے چھوٹا آٹھ سال کا ہے بیٹی تین سال کی ہے ہمارا ویسی دکھ کم نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا ہماری ساتھ سانیہ ہو گیا ہے اور اب ان کی ہم تدفین بھی نہیں کر سک رہے احمد مشتبہ کے بھائی احمد مرتزہ نے سن سرکان کی جامعہ کراچی میں قائم لیبارٹی کی غفلت کا پول کھول دیا بکٹمز کی فیملیز تھی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پاپا کا سیمپل لیا اور لاہور بزوایا لاہور پنجاب فارسی کلیک اس کا ریزلٹ یہ آٹھ گھنٹے میں آ گیا اور اس میں آیا کہ چیپا بارڈی نمبر ایک سو بارہ جو ہے وہ بھائیہ کی ہے جب ہم وہاں گئے کلیک کرنے کے لیے تو پتہ چلا کہ جی وہ تو آلیڈی کلیم ہو کے جا چکی ہے عبدالقیون شہید کو ان کے مرسہ کو دے دی گئی ہے اور انہوں نے اس کی تفتیل کر دی ہے احمد مشتبہ کے بڑے والدیں وزیر آزم سے انتظامے کے خلاف سنگین غفلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا میں چیپ جسٹس وزیر آزم باجوا صاحب سے یہ کہوں گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو میری بیٹے کی لائش دلوا دیں ایک صدمہ اپنے پیاروں کے چلے جانے کا اور اس سے بڑا صدمہ ان کی آخری رسومات سے بھی محروم رہنے کا لبائقین کو مزید تقلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا وارث کے ریکارڈ چھ ہزار تین سو ستانوے کیسے سامنے آ گئے جبکہ ایک سو سات افراد جان کی باز ہی ہار گئے تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا وارث کے کیسے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو تین تیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا وارث کے ریکارڈ چھ ہزار تین سو ستانوے کیسے سامنے آ گئے جبکہ ایک سو سات افراد جان کی باز ہی ہار گئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر اب تک آٹھ لاکھ نو ہزار ایک سو انتر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ چھوہ بیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے ریکارڈ چھ ہزار تین سو ستانوے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو تین تیس ہو گئی جبکہ سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چالیس ہزار دو سو سنتالیس ہے بنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ہے جہاں اب تک سنتالیس ہزار تین سو بیاسی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سن میں چالیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس خیبر پختون خواہ میں پندرہ ہزار سات سو ستاسی بلوچستان میں سات ہزار چھ سو تہتر اسلام آباد میں چھ ہزار چھ سو ننانوے ازاد کشمیر میں پانچ سو چونتیس اور گلگل بلتستان میں ایک ہزار تیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وارث سے مزید ایک سو سات افراد جوان کی بازی ہار گئے جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد دو ہزار چار سو تری سٹ ہو گئی سبسکرائب کیجئے اور نوتیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے